موسیقی ایک گوڈ نیوز یہ ہے کہ ہم سی لائف میڈیا اپنے سبسکائبرز کو اور پرچیزر کو سرپرائز گفت دینے چاہ رہے ہیں آپ بھی اس لیکی ڈرام میں جو ہے پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں بہت سمپل ہے جو میرے سبسکائبر ہیں اور وہ جنہوں نے ہم سے پرچیز کیونی ہے آپ نے صرف دس سیکنڈ کا ایک کلپ بنانا ہے اس میں آپ نے ہماری جو سرویسز ہیں ان کی فیڈ بیک دینی ہے جو آپ نے جس طرح ہمیں پایا اس طریقے کہ آپ ہمیں اسے فیڈ بیک دیں گے اور جو ڈسکرپشن میں ہمارا وٹس اپ نمبر ہے اس پہ آپ نے ہمیں سینڈ کر دینی ہے آپ شامل ہو جائیں گے ہمارے لیکی ڈرام میں اور ہم ایوری ٹین دے پہ یعنی مہینے میں تین دفعہ ہم ڈرام کریں گے اور آپ کو ملیں گے سی لائف میڈیا کی طرف سے سرپرائز گفت آج کی جو ویڈیو ہے یہ سپانسرڈ ہے بل ہائیڈ لیدر کی طرف سے بل ہائیڈ لیدر جو ہے ان کی کافی اچھی پروڈکس ہیں اور کوالٹی وائز میں نے ان کو بہت اچھا پایا اور ان کی کچھ پروڈک میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا تو چلتے ہیں پریویو کی طرف اور شیئرنگ کی طرف موسیقی سو ویڈیویویرز یہ بل ہائیڈ جو ہیں ان کی کچھ پروڈک ہیں جو میں آپ کو فاصلی دکھا دیتا ہوں یہ تمام اریجنال لیدر میں ڈیل کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کالٹی بہت ہی پیاری ان کے والٹس اور بیلڈس اور بیگز وغیرہ سب کچھ ان کے آویلیبل ہے اور بہت پریمیم کالٹیز کی یہ پروڈک بناتے ہیں جس میں ہر قسم کے والٹ جیسے اب یہ سگرٹ کیس ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پریمیم کالٹی لیدر انہوں نے یوز کیا ہے ساتھ یہاں پہ آپ اپنا لائٹر بھی پن اپ کر سکتے ہیں جیسے یہ والٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون پیس میں کالٹی لیدر میں تمام بیلٹ ہیں اور ان کی فیل بھی بہت پیاری ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا لیدر کتنا سوفٹ ہے ایون اس کو میں بین کر دیتا ہوں تو آپ کو یہ کلیرلی نظر آ رہو گا ٹھیک ہے جی ان کی پروڈکس تو کافی ہیں جی اگر دکھانے پہ ہم آئیں تو بہت زیادہ پروڈک ہیں لیکن اگر آپ نے یہ تمام پروڈک دیکھنے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ سی لائف شاپ ڈاٹ کام کو وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو یہ تمام پروڈک ویڈ پرائیسز مل جائیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی جو گلاس کور ہے وہ بھی فل لیدر کا بنا ہوا ٹھیک ہے جی بہت ان کی پروڈکس ہیں جی تو یہ تمام پروڈک آپ کو ہماری ویب سائٹ سی لائف شاپ ڈاٹ کام پہ بھی مل سکتے ہیں تو ویورز سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پریویو تو ہمارے سیکشن میں آج جو پہلی واش ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ راڈو کی ونٹیج واش ہے یہ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو فاکس بھی ہو جائے یہ دیکھیں جی یہ راڈو کی سٹیگ برینڈ ہے بہت پیاری واش ہے ونٹیج واشز میں آتی ہے جی اور واش جو ہے کافی نیٹ ان کلین ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آفٹر مارکیٹ ہم نے لیتر سٹیپ انسٹال کیا ہوئے جی لیکن واش جو ہے یہ آٹومیٹک مومنٹ کے ساتھ ہے اس کا اپر کیس جو ہے تمام سٹینلس سٹیل ہے اور گولڈن کلر میں جی اس کا ڈائل جو ہے وہ بھی گولڈن کلر میں ایلل ناغ نان نومیرٹ بیجٹ کے ساتھ ایک کلینڈر میں ڈیڈیٹ کی فیسیلٹی آویلیبل ہے سکس کی پوزیشن پہ ڈیوڈیٹ ہے جیسے ٹپیکلی راڈو ڈائے سٹار وغیرہ کا آ جاتا ہے اور بیک جو ہے یہ سکریو بیک ہے اس کی جی ٹھیک ہے جی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی کافی یہ نیٹ اینڈ کلین ہے اس کے ایجز وغیرہ اس کا اریجنل سٹیپ بھی اس کے ریسٹڈ جو تھا اس کے ساتھ لگا ہوتا لیکن ہم نے اس میں آفٹر مارکیٹ لیدر سٹیپ انسٹال کیا ہے واش جو ہے یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور اس کی ورکنگ جو ہے ہم نے چیک کیے اس آباؤڈ کوئی تھرٹی فائف آور جو ہے اس کا وہ ہے ریزرو ہے جی واش کافی خوبصورت ہے اگر ہم اس کے ڈائل سائز کی بات کرتے ہیں تو ڈائل سائز اس کا تھرٹی سکس ایم ایم ہے لیکن اگر ہم اس کے کیس کے ساتھ اس کی میجرمنٹ کر لیں جیسے ہی میں ہم آپ کو ورنیر کلپر پر دکھاتا ہوں تو اٹس آباؤڈ یہ جی یہ بن جاتا ہے جی تھرٹی ایٹ ٹھیک ہے جی تھرٹی ایٹ اس کی میجرمنٹ بن جاتی ہے اور باقی واش جو ہے اس کے ویٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ویٹ بھی اس کا کافی ایکوریٹ آتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو اس کا ویٹ آجائے گا جناب سکسٹی ون گرام جو ہے اس کا ویٹ ہے جی ٹھیک ہے جی واش جو ہے کافی اچھی لک دیتی ہے اس کو ہم رسٹ پہ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا لک پروائیٹ کرے گی تو رسٹ پہ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طریقے کا لک پروائیٹ کرتی ہے کافی ڈیسنٹ لک ہے وینٹیج واش ہے اور اچھی لک پروائیٹ کرتی ہے ورکنگ ہم نے اس کی چیک کی جی ورکنگ اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اور اس میں راڈو ڈیسٹار میں جو آتی ہے اٹھائیس چھتیس کی مشین آتی ہے اس میں اٹھائیس چھتیس ٹو یعنی ٹوئنٹی ایٹھ تھرٹی سیک سلیش ٹو کی جو ہے مشین انسٹال ہے ٹھیک ہے جناب پرائیسز کی ساتھ ساتھ آپ کو منشن ہوتی جاری ہے جو وینٹیج راڈو لورز ہیں ان کے لئے یہ خوبصورت واش ہے اس کے بعد جو ہم دوسری واش ہم آپ کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں جناب وہ اگین سیکو فائیو کی سپورٹس مارڈل ہے لیکن یہ واش بہت خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا بریسپٹ جو ہے کمپلیٹ نیٹ اینڈ کلین ہے یہ دیکھیں جو جس لائک برینڈ نیو ہے یہ واش یہ دیکھیں جو کہیں پہ بھی کوئی مائنر سنگل سکرائچ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں جو ہر اسپیکٹ سے واش ہنڈر پرسنٹ نیٹ اینڈ کلین ہے یہ اس کی مشین ہے اوریجنل مشین دیکھیں ویل کے اوپر جو ہے اس کی تمام برینڈنگ کی گئی ہے ٹھیک ہے جی یہ میں اس کو مزید فوکس کرتا ہوں تاکہ آپ کو مشین کلیر بھی نظر آئے یہ دیکھیں جناب یہ اس کی مشین ہے ہنڈر پرسنٹ نیٹ اینڈ کلین مشین ہے جی یہ دیکھیں جی سیون ایس تھرٹی سکس ایک کیس میں کیلیبر یوز کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مشین ہر اسپیکٹ سے نیٹ اینڈ کلین ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے یہ دیکھیں جی ایجز بھی جو ہیں ہنڈر پرسنٹ نیٹ اینڈ کلین ہیں واج بہت ہی خوبصورت ہے اب یہ اس کا دیکھیں جی ڈائل ہنڈر پرسنٹ اپنی اوریجنل پوزیشن میں ہے یہ دیکھیں جی اگر ہم اس کے ڈائل سائز کی بات کرتے ہیں تو اس کا ڈائل سائز جو ہے وہ تھرٹی ایٹ ایم ایم ویڈ کیس ہے کلینڈر میں ڈیو ڈیٹ کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے جی اس کی نیڈل جو ہیں وہ ریڈیم کوٹڈ ہے اور باقی جو ہے وہ نان ریڈیم ہے جی فیفٹی میٹر وارٹر ریزیسٹ ہے جی اور ٹوئنٹی تری جیوز کے ساتھ واج بہت ہی خوبصورت ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اس طرح کی بہت ہی کم واجز جو ہیں مارکٹ میں پری اون میں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کا ہم ویٹ کریں گے کہ اس کا ویٹ کتنا ہے اس کا ویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 107 گرام اس کا ویٹ ہے یعنی اس حساب سے دیکھا جائے تو واج کا جو ویٹ ہے کافی ریزنبل ویٹ ہے جی ٹھیک ہے جی واج ہے بھی بہت خوبصورت اب اس کو ہم رسٹ پک کر کے دکھاتے ہیں چین اس کا فل ہے تو کسی بھی رسٹ کے لیے اس میں ایشو نہیں آ سکتا یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت لوگ پروائیڈ کرتی ہے آپ کی رسٹ پہ یہ دیکھیں جی پیاری واج ہے جی اور ایک تو یہ ہے کہ اس کے جو پاور ریزرف ہیں جو ہم نے ان ہاؤس چیک کی ہے وہ مور دین تھرٹی فائیو آورز ہیں اور اس کی جو نیڈلز کی ریڈیم ہے وہ بھی کافی اچھی ہیں جی اور اوورال جو ہے نا یہ ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرائیسز کی ساتھ ساتھ منچن ہوتی جاری ہے جی اس کے بعد جو واج ہم آپ کو پریزنٹ کرنے جارے ہیں جی وہ ریمنڈ ویل کی ڈریس واج ہے جی یہ ریمنڈ ویل کی جو ڈریس واج ہے جی اس کی بیرس ہے جی وہ تھرٹی سکس ایمیں میں اینا ناغ نومیرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے کلینڈر میں ڈیٹ کی فیسیلٹی ہے اس کا کیس جتنے بھی یہ تمام سٹینلیس ٹیل ہے اور اپنے گولڈن کلر میں کواڈز مومنٹ کے ساتھ ریمنڈ ویل کی اوریجنل ان ہاؤس جو ہے کواڈز مومنٹ کے ساتھ ہے یہ اس کی بیک ہے جی بیک پہ یہ یہاں سے ہلکی سی فیڈ ہوئی ہے اوورال جو واج ہے وہ کافی اچھی کنڈیشن میں ٹھیک ہے جی یہ اس کی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جی سیریل نمبر ہوئی رہا ٹھیک ہے جی اس میں آفٹر مارکیٹ ہم نے لیدر سٹیپ انسٹال کیا لیکن آپ اپنی چوائس کی مطابق اس میں کلر جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں اور کافی جو ہے یہ لائٹ ویٹ واج ہے ڈریس واج کے طور پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم رسٹ پہ لگاتے ہیں تو یہ آپ کو کچھ اس طریقے کا لک پروائیٹ کرتی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لوگ ہے ٹھیک ہے جناب اس کی پرائیس بھی ساتھ ساتھ منشن ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد جو واج ہم آپ کو پریزینٹ کرنے جا رہے ہیں وہ مسک کی کرونو گراف واج ہے مسک کی واجز ہم نے کافی سیل کی ہیں کافی ڈیوریبل واجز ہیں مسک کی اور کافی خوبصورت ان کے ڈیزائن ہوتے ہیں یہ بیسکلی مسک جو ہے ڈیزائنر واج ہے اور یہ ڈیزائنز پہ بہت کنسٹریٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے آپ ایک سے ایک اچھا ڈیزائن مارکٹ پہ دیکھیں گے اب یہ واج جو ہے یہ اپنے اندر اس کی بیوٹی یہ ہے کہ ایک تو یہ نیٹن کلین ہے دوسرا آپ اس کے گلاس کے اندر دیکھیں گے آپ کو کرونو گراف نظر آرہیں میٹ کلر میں اس کا جو ہے ڈائل ہے اس کے تمام کرونو گراف ورکنگ کنڈیشن میں ہے جناب ٹھیک ہے جی بلیک کلر کی نیڈل ہیں اور یہ کافی ویزیبل ہوتی ہے جب آپ اس کو ریسٹ اپ کرتے ہیں یہ اس کی برینڈنگ ہوئی ہے ریجنل بیسٹرٹ کے ساتھ ہے ڈائل سائز کی بات کریں تو یہ جو ڈائل سائز ہے اس کا بیزل کے ساتھ یہ تھٹی ایٹ ہے میں واج بہت ہی خوبصورت ہے جی پرائیسیز کی ساتھ ساتھ آپ کو منشن ہوتی جارہی ہے جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو واج ہم آپ کو پریزنٹ کرنے کے جارہیں یہ جیپنیز واج ہے دی کلاک ہاؤس کی ان کی کافی واجز جو ہیں مارکٹ پر آویلیبل ہیں اور ہم نے ان کی کافی واجز جی سیل آؤٹ کیا یہ واج جو ہے بہتی لائٹ ویٹ واج ہے کمپلیٹ سٹینلس ٹیل میں ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس لائک برینڈ نیو ہے یہ دیکھیں اس کا جی ڈائل ہنڈر پرسنٹ ہے گلاس اس کا ہنڈر پرسنٹ ہے کوئی سنگل سکرائش نہیں ہے یہ اس کی بیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیپنیز ان کی عمومنٹ ڈیوز کی جاتی ہے اور یہ سولر کواڈز ہے جی بہت ہی پیاری واج ہے جی اور بہت پیاری اس کی ورکن ہے ٹھیک ہے جناب یہ اس کا اپنا لیڈر سٹیپ اس پر انسٹال ہے جی اس ٹائل میں ڈائل جو ہے اس کا بلیک کلر میں اینا ناؤگ نانو میرک ڈجٹ کے ساتھ ہے اور اگر فل اس کی لیندھ کی بات کریں تو اس کی جو میجرمنٹ ہے جناب وہ آ رہی ہے فوٹی ایم ایم بہت خوبصورت واج ہے ڈریس واج کے طور پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کو اگر ہم رسٹ پر ڈالیں تو کچھ اس طریقے کا لک پروائیڈ کرے گی یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت لک پروائیڈ کرتی ہے آپ اس کو ڈریس واج کے طور پر یوز کر سکتے ہیں مومنٹ اس کی بہت پیاری ہے ورکنگ اس کی زبدہ سے ہم نے اس میں سے بیٹری ریموف کی ہوئے جس کی وجہ سے یہ چل دی رہی ہے واج جو ہے پرفیک کنڈیشن میں اس کے بعد جو ہم واج آپ کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سی کے کی واج ہے سی کے ایک ویل نون برینڈ ہے جناب اور سویس برینڈ ہے اور یہ ان کی جو ڈیزائنز ہیں وہ آلویز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب یہ واج جو ہے یہ بڑے ڈائل کے ساتھ ہے یہ فورٹی ٹو ایم ایم کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی این 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 آگ نان نومیرک ڈیجٹ کے ساتھ اس کا ڈائل سٹائل ہے جی اور واج جو ہے اس کا کیس کمپلیٹ سٹینلس ٹیل ہے جی یہ اس کی بیک ہے سی لیے نمبر لکھا ہوئے اور واج بہت ہی خوبصورت ہے جی اس میں ہم نے آفٹر مارکیٹ ایک اچھا لیدر سٹائپ انسٹالل کیا ہوا ہے اگر ہم اس کو ریسٹ اپ کرتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا لوک آپ کو پروائٹ کرتی ہے ٹھیک ہے جی پرائیسیز کی ساتھ ساتھ آپ کو منشن ہوتی جا رہی ہے جی کوارڈز مومنٹ ان ہاؤس ان کی سیکی کی جو سویس مومنٹ ہے وہ جیسے ہر واج پر یوز ہوتی ہے وہی مومنٹ اس میں لیکن واج جو ہے اپنے بڑے ڈائل سائز کی وجہ سے کافی بیٹر لوک پروائٹ کرتی ہے اس کے بعد جناب ایک اور راڈو واج ونٹیج اچھا جی یہ میں آپ کو ذرا فوکس کر دیتا ہوں اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے جناب راڈو ٹائڈن اور واج جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے ٹی وی ڈائل میں ہے یہ اور ونٹیج کلیکشن ہے یہ اس کی بیک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نیٹ ان کلین ہے اس میں بھی اٹھائیس سے تیس یعنی ٹو ایٹ ٹری سکس سلیش ٹو کی جو ہے کالیبر کی مشین یوز کی گئی ہے ڈائل جو ہے اس کا کافی نیٹ ان کلین ہے کلینڈر میں ڈیو ڈیٹ کی فیسیلٹی آویلیبل ہے جی آفٹر مارکیٹ اس میں ہم نے لیڈر سٹیپ انسٹال کیا کافی ہیش کا جو ہے ہم نے لیڈر سٹیپ انسٹال کیا جو کہ بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے اور بہت ہی بیوریبل ہوتا ہے اس کا بھی اپنا اس کے ساتھ چین پڑے لیکن کیونکہ فیڈڈیڈ ہو گیا تھا تو ہم نے اس کو چینج کر کے اس میں لیڈر سٹیپ انسٹال کیا اگر ہم اس کو رسٹ اپ کریں تو کچھ اس طریقے کا آپ کو لک پروائیڈ کرے گی ٹھیک ہے جی تو ونٹیج راڈو جو لور ہیں جو راڈو کے لور ہیں جو ونٹیج سٹائل کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے کافی خوبصورت یہ چوائس ہوگی اس کی پرائس بھی ساتھ ساتھ منشن ہوتی جاری ہے جی اس کے بعد جو وچ ہم آپ کو پریزنٹ کرنے جائے رہے ہیں یہ رینوما کی وچ ہے رینوما کے تو کافی وچز آپ نے مارکٹ میں دیکھیں گے نیٹ اینڈ کریم وچ ہے ڈرس وچ ہے یہ یونی سیکس وچ ہے میل فی میل دونوں یوز کر سکتے ہیں ڈائل سیس کی بات کریں تو تھٹی سکس امیم میں ویڈ کیس جو ہے یہ تھٹی ایٹ امیم بن جاتا ہے اور انالاغ نومرک اور نام نومرک ڈیجٹ کی کمبینیشن کے ساتھ اس کا ڈائل ہے وائٹ کلم میں بہت ہی خوبصورت ہنڈر پرسنٹ نیٹ اینڈ کریم ڈائل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیزل کے اوپر رینوما کی برنڈنگ کی گئی ہے جی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کی بیگ کارز مومنٹ کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ ورکنگ کنڈیشن میں ہے اس میں ہم نے آفٹر مارکٹ لیدر سٹیپ انسٹال کیا یہ ہے تو ڈرس وچ اسی ہے لائٹ ویٹ ہے جی اور بہت ہی خوبصورت ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا لک پروائٹ کرتی ہے آپ اس کو ڈرس وچ کے طور پر ریگلر یوز کر سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین وچ ہے جی اور پرائس بھی اس کی ساتھ ساتھ منچن ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد جناب جو ہم آپ کو وچ پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں جناب یہ جیپنیز آٹومیٹک مومنٹ کی وچ ہے ریڈ کلر کے ساتھ ہے میں اس کو فوکس کر دیتا ہوں جی تاکہ آپ یہ برینڈ کا نام جو ہے آپ آسانی سے پڑھ سکیں ٹھیک ہے جی یہ آگیا جی تو یہ آگیا جی اس کا برینڈ یہ بیونہ گروان کی وچ ہے جی اور یہ جناب آٹومیٹک ہے واتر ریزیسنٹ این بار کے ساتھ ریڈ کلر کا ڈائل ہے انالاغ نان نمرک ڈجٹ کے ساتھ ہے کنینڈر میں ڈیٹ کی فیسیلٹی آویلیبل ہے جی ریڈیم کوٹڈ جو ہیں اس کی نیڈلز ہیں اور یہ آور مارکرز کی جو بیک ہیں وہ بھی ریڈیم کوٹڈ ہیں ڈائلز ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو تھرٹی سکس ایم ایم ہے ویڈ کیس جو ہے یہ تھرٹی سیون ایم ایم بن جاتا ہے ایک ریزیبل ڈائل ہے جی اور وات جو ہے وہ بہت نیچ این کرین ہے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کا بریسٹڈ اوریجنل اپنا اس کا بریسٹڈ یہ بھی برینڈنگ کی گئی ہے جی ٹھیک ہے جی یہ اس کی بیک جو ہے ٹرانسپیرنٹ بیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیپنیس مومنٹ اس میں یوز کی گئی ہے یہ دیکھیں جی وات جو ہے وہ بہت پرفیک کنڈیشن میں ہے تمام ایجز اس کے کلیر ہیں نیٹ انڈ کلین ہیں جی یہ دیکھیں گے اور اگر ہم اس کو ریسٹ پہ ڈالیں یہ کچھ اس طرقے کا لک آپ کو پروائیڈ کرے گا دیکھیں بہت خوبصورت لک پروائیڈ کرتی ہے جی ڈریس وات کے طور پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ریڈ ڈائل بہت ہی ریئر ہوتا ہے بہت کم آتا ہے اور یہ آٹومیٹک میں ریڈ ڈائل ہے یہ دیکھیں جی بیسٹ اس کا اوریجنل ہے اچھی لک اور اچھی فیل پروائیڈ کرتا ہے واج بھی جو ہے ہیوی ہے اس کا ہم آپ کو ویٹ بھی کر کے دکھائیں گے اگر اس کا ہم ویٹ کرتے ہیں جناب تو کچھ ون زیرو فائف گرام جو ہے اس کا ویٹ آ رہا ہے جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی ون زیرو فائف گرام اور اس کی پرائیس جو ہے وہ ساتھ ساتھ منشن ہوتی جاری ہے اور جو پرائیس ہم نے آپ کو دیئے وہ اس واج کی کنڈیشن کے حساب سے بہت رزنے برنے اس کے بعد جناب ایک بہت ہی خوبصورت واج سیٹیزن کی ایکو ڈرائیو ایکسیڈ کے نام سے اب ایکسیڈ جو ہے اس کی کافی جو ہے نا مارڈلز مارکیٹ میں ہوئے لے بڑے ہیں سیٹیزن کی ایکسیڈ اس کی بہت سی واجز آپ کو مارکیٹ میں دیکھنے کی مریں گے لیکن یہ واج جو ہے یہ تو ان کا جو ہے 2015 کا مارڈل ہے دیکھنے واج بہت ہی نیٹ ان کلین ہے آپ کو نظر آ رہو گا کہ کتنی خوبصورت واج ہے یہ بلیو کلر میں اس کا ڈائل اور گولڈن کلر کی اور مارکرز ہیں اور نیڈل بھی گولڈن کلر کی ریڈیم کوٹٹ ہیں جو کہ بہت پیارا لوگ پروائیٹ کرتی ہیں جی ٹھیک ہے جی کلینڈر میں آپ کو ڈیٹ کی فیسیڈی آویلیبل ہے واج بہت ہی خوبصورت ہے جی ہنڈر پرسنٹ ورکنگ کرنے آپ اس کا بیسٹ دیکھیں جی کہیں پہ بھی آپ کو سنگل سکرائش ناظر نہیں آئے گا جی یہ برنڈنگ ہوئی ہے سیٹیزن ایک سیٹ کی یہ اس کی بیک ہے جی یہ آپ بیک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت واج ہے جی اور کافی اس کا ویڈ بھی ہے کافی خوبصورت اچھا جو ہے اس میں سٹینلیس ٹیر استعمال کیا گیا ہے جی واج انتہائی خوبصورت اگر ڈائل سائز کی بات کریں تو ویڈ کیس جو ہے یہ تھٹی ایٹ ایمنٹ بنتا ہے ریزنیبل اس کا ڈائل سائز ہے اور بریسٹڈ بہت ہی خوبصورت ہے جو کہ اس کا ساتھ کافی میچ کرتا ہے اب اس کو ہم رسٹ پہ ڈال کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ رسٹ پہ کیسے لگے گا یہ دیکھیں ایک بہترین ڈریس واج ہے آپ اس کو ڈریس واج کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ریگولر اس کو یوز کر سکتے ہیں انتہائی اچھی لک ہے جی اور یہ دیکھیں جی ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ اور گوڈ لوکنگ واج ہے پرائس اس کی ساتھ ساتھ آپ کو منشن ہوتی جاری ہے اس کا ریڈیم ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے جی آپ کو نائٹ میں آپ اس کو چیک کر رہے ہیں اس کا نائٹ میں ریڈیم گلو بہت بہتری نے جی ٹھیک ہے جناب بہت پیاری واج ہے آج میں نے پہلی واج کو کہا کہ میں اس کرنے والی نہیں ہے تو میرے سبسکرائبر سمجھ چکے ہوں گے اس کے بعد جناب رینوما کی ایک قوارز مومنٹ کی واج کلاسک واج ہے رینوما کی قوارز مومنٹ کے ساتھ ہے شیپ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ذرا سی ہٹکے ہیں یونی سیکس ہے میڈ فی میل دونستیں مال کر سکتے ہیں ایلر ناغ یہ رومن ڈیجٹس کے ساتھ ہے اور کافی اچھی پوزیشن میں ہے یہ دیکھیں کہ واج بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہے یہ کلاسک سٹائل ہے اس کا پرانا ونٹیج سٹائل میں واج بہت ہی خوبصورت ہے لائٹ ریٹ ہے اب اس کو ہم ریسٹ پر کر کے آپ کو دکھا دیں کہ کیسے لگی گی تو ریسٹ پر یہ کچھ اس طریقے کا لک پروائیٹ کرتی ہے دیکھیں بہت ہی پیارا لک ہے اس کا ڈریس واج کے طور پر آپ اس کو ریگولر یوز کر سکتے ہیں اپنے اوریجنل ڈریسٹڈ کے ساتھ ہے اس کی پرائیس ساتھ ساتھ مینشن ہوتی جاری ہے لاسٹ میں جو واج ہم آپ کو پریزنٹ کرنے جانے ہیں بہت پیاری واج ٹیسو کی یہ آٹومیٹک واج ہے اور یہ موڈل آپ کو بہت ہی ریئر ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی فائن اس کا ڈیزائن ہے اور یہ واج ڈیزائن کے ساتھ کتنی نیٹ اینڈ کلین ہے آپ اس کا ڈائل دیکھیں جی ہنڈڈ پرسنٹ اس کا ڈائل جی یہ دیکھیں جی اس کی سائٹس ٹھیک ہے جناب یہ اس کا بریسٹلٹ ہنڈڈ پرسنٹ اپنا اوریجنل بریسٹلٹ فل لیند کے ساتھ ڈیزٹو کی برینڈنگ کی گئی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی اب یہ اس کی بیک آگئی جی سفائر کرسٹل گلاس کے ساتھ ہے جناب یہ میں آپ کی بیک پر بتا دیتا ہوں ٹرانسپیرنٹ بیک ہے جی میں اسے کلک کروں گا تاکہ آپ کو آسانی سے تمام اس کے نظر آجائیں یہ دیکھیں جی کمپلیٹ سٹینلس ٹیل ہے جناب اور ٹرانسپیرنٹ بیک ہے آپ اندر اس کا ویل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک سو کی برینڈنگ کی گئی ہے یہ دیکھیں جی اس کو مزید ہم فوکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ نظر آئیں جی یہ دیکھیں یہ اس کا مارڈن نمبر منشن ہے جی اور یہ ہے جناب اور فور سکس ٹری سلیش ٹری سکس ٹری یہ آپ گوگل کیجئے گا آپ کو اس کی تمام ڈسکرپشن مل جائے کیجئے اوورال واج جو ہے ہر اینگل سے کافی نیٹ اینڈ کرین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سفائر کرسٹر کی وجہ سے سکریچ لیس اس کا گلاس ہے اور واج بہت ہی خوبصورت ہے دیکھیں جی اپنے اوریجنل کراؤن کے ساتھ اب اس کو ہم ریسٹ اپ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح لگتی ہے جی بہت ہی پیارا لوک ہے جی ایم ان لف ویڈ ڈس واج یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتی پیاری لوک ہے بلیک کلر کا ڈائل اس کو پر گولڈن کلر کے آور مارکرز نیلن بھی گولڈن کلر کی کلنڈر میں آپ کو صرف ڈیٹ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے ڈائل سیز ویڈ کیس جو ہے یہ تھٹی ایٹ ایم ایم بنتا ہے ویڈ کیس ٹھیک ہے جی اور یہ اس کی ایجز جو ہیں ہم اس میں میجرمنٹ پر نہیں ڈالتے ہیں ایک اچھا بڑا ڈائل ہے ریزنٹیبل ڈائل ہے ریگولر طور پر اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے پاور ریزنو مور دن فورٹی فائیو آورز ہوتے ہیں سویس ٹیسو نے اپنی اوریجنل سویس ماشین یوز کیونی اس واش میں اور بہت پیاری واش ہے اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی واش چاہیے ہو تو آپ ہمارے ویڈ سیپ پر اپنا ڈائرک آرڈر پلیس کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سیلائپ شاپ ڈاٹ کام پر بھی اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں ویئرز امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اپنی کمنٹ سجیشن اور اس ویڈیو کا فیڈبیک ضرور ہمیں سینڈ کیجئے گا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیلائپ شاپ ڈاٹ کام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو ملتی ہیں آل ٹائپ آف نیو اینڈ یوز پری اونڈ برینڈڈ اور اتھنٹک واشز اگر آپ کو ہماری کوئی بھی سروس اویل کرنی ہے تو آپ ہمارے ویڈ سیپ پر ڈاریک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا تھرو ویب سائٹ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت خیال رکھیں انٹی نیکس ویڈیو اللہ حافظ